موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز میں ہوں محمد مالک یہ ملک ہمارا ایک لائر نے بنایا قائد اعظم محمد علی جنہ ایک وکیل تھے اس ملک کے پہلے وزیراعظم بلیاکتلی خان صاحب وہ بھی ایک وکیل تھے اس ملک کو جو سیمٹی تھری کا کانسٹوشن دیا اس وکارلی بھٹو صاحب نے وہ بھی ایک لاؤ کے بیریسٹر تھے اور اس طرح بڑی لمبی ایک لائن چلتی ہے تنیا میں ہم دیکھتے ہیں نیلسن منڈیلا جیسے لوگ وہ بھی وکلا تھے ایک زمانہ تھا کہ عقل کی سمجھ کی اور امن کی علامت سمجھا جاتا تھا اور وکیل ایک قابل عزت چیز تھی پاکستان میں ایشو کیا چل رہا ہے ہمیں بتایا گیا کہ ایشو یہ ہے کہ فیصلہ باد میں بڑا پرانا مطالبہ ہے کہ وہاں پہ ہائی کورٹ کا لہور ہائی کورٹ کا بینچ بنے اوکے آرگیوبل بات ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے صحیح ہے غلط ہے میں پہلے اپنے تمام پارٹسمنٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آج کے پروگرام میں آئے ہیں سٹوڈیو میں موجود ہیں آریف چودی صاحب فارمہ پریزیڈن اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے بریسٹر آلی زفر صاحب نے امنٹ لائر فارمہ کےٹ ایکہ فیڈرل منسٹر فور لائن جسٹس اور یہ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اسوسیشن بھی رہ چکے ہیں ہمیں جوائن کریں گے تھوئی دیر میں اماناللہ کانرانی صاحب یہ نیوڈی ایلیکٹڈ پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار اسوسیشن اور ہمیں جوائن کیا ہوا ہے امجد حسین ملک صاحب نے یہ پریزیڈنٹ ڈسٹرک بار اسوسیشن فیصلہ باد ہے میں with permission from all the other guests میں امجد صاحب آپ سے بات شروع کرنا چاہوں گا مطالبہ تو بات میں چھوڑیں پہلے مجھے بتائیں یہ فیصلہ باد میں آپ لوگ کر رہے ہیں یہ آپ کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تھانکیو عریمہ جی اس کو کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا غلط بات ہمیشہ سے غلط ہوتی ہے اسی لیے اس غلطی کے اوپر تو لیڈیا تو آپ ہیں تو آپ آپ نے روکا کیوں نہیں پھر آپ کس بات کے بار کے پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں اجازت دیں تو میں پھر تھوڑا سا شاید بات آجائے پیری بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہرطال کا فیصلہ کیا تھا یہ کوئی فیصلہ نہیں تھا ہمارا ڈی سی آفت جانے کا لیکن کچھ لوگ وہاں ہمیں بتائے بغیر ہمیں شیڈول کیے بغیر میں اسی لیے ساتھ نہیں تھا چونکہ یہ بار کا کوئی ایسا تیار نہیں تھا جب بار بہت زیادہ لوگ ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن فورسی جو ہیں جو بہت تھوڑے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے یہاں پر تو ایسے لوگ ہمارے ہیں تو ہمارے رضا کرانا عمل ہوتا ہے لیکن یہ برے واقعے کہ ہم نے اپریشیڈ نہیں کیا اس کی سیکر نہیں کیا ہم نے اس کو کنڈیم کیا اور میں پنجاب بار کونسل کے دیگر ممبر ڈی سی صاحب کے پاس جا کر ہم نے سوری کیا اور اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا چونکہ ہم غلط بار کو صحیح کہہ نہیں سکتے تھے لیکن کیا میرا باپ سے سوال ہے جی جی ہلو کیا ایکشن آپ کی آواز اس ملک کی پوری سوسائیڈی کو چھوڑ کر کسی ایک سیکشن کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں جب لوگ روز دیکھتے ہیں کہ کوئی مولوی صاحب جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں جب کسی کا کوئی پیشنٹ کسی ڈاکٹر کے خلاف کوئی شکیت کرتا ہے تو ڈاکٹر اس کو وہاں پکڑنے لگ جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں جو آپ وکیل ہیں سپریم کورٹ کہ آپ وکیل ہیں آپ بھائے کو اپنی بار کے صدر ہیں آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ نتھو مراسی جا کے سڑک میں بدماشی کرتا ہے تو میں ایک وکیل جس نے لا کا میں کسٹوڈین ہوں میرے پہ بھی مجھے نہ پوچھا جائے میں بھی کروں گا نہیں مجھے چالی سال ہوگے وقالت کرتے ہوئے چالی سال میں مجھ سے کسی کو کمپلیر نہیں ہوں کسی کی مجھ کو نہیں ہر پروفیشن میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ یہ باقی ساری چیزیں صرف اس سیکشن پر ہوگی تو میں سمجھتا ہوں یہ سوچنا تو اچھا ہے لیکن ہو نہیں سکتا جس سوسائٹی کا کوئی بیاد نہ ہو جہاں پہ سکیٹ آپ کے ریٹ کیم نہ کرتی ہو پہلے پہلے میں باقی بات کرتا ہوں پہلے اپنا ڈی سی آفیس کی پہلے بات کر لیں سن لیجے میری بات اس مجھ میں کو لیٹ کیا ہے یہ میاں لیا کے جوید نے اور آپ کے سیکیٹری بار نے روحیل زفر صاحب یہ وہ دو لوگ ہیں جو ڈی سی کو کھینچنے میں بھی شامل ہیں لیٹ کرنے میں بھی آپ کو آفیس بیرر لیٹ کر رہا ہے کوئی بینامی آدمی نہیں آیا ہوا جی اس لیے چونکہ یہ واقعہ غلط تھا تو اس لیے جا کر میں نے اور پنجاب بار کونسل کے دیگر اراکین نے اس کے اوپر سوری کہا اور اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا تو کیا اکشن لیے آپ لوگوں نے روحیل زفر کے اوپر روحیل زفر کے اوپر اور لیا کے جاوید کے اوپر کیا ایکشن لیا آپ لوگوں نے یہ آپ کے ساتھ بڑے سینر کونسلز بیٹھے ہیں کسی بھی پروفیشن مسکرنٹ کا اختیار ڈسٹرک بار سوسیشن کو نہیں ہے یہ اختیار پنجاب بار کونسل کو یا پاکستر بار کونسل کو حق حاصل ہے اس لیے ہمارے پاس دوکے وہ جنسلیشن نہیں بانتی تھی کہ ہم کسی کے اوپر کوئی تعدیبی کاروئی کر ساکتے ہیں پروفیشن مسکرنٹ ڈکلیئر کر سکے تو اس لیے سوائے اس کے ڈی سی صاحب کے پاس جا کر ہم سوری کر سکے ان سے ظاہریں یک جیتی کر سکے اس کے اوپر افسوس کا ظاہر کر سکے وہ ہم نے بالکل کیا یہ سیکٹری صاحب یہ بتائیں یہ سیکٹری صاحب آپ کے پینل پر جیتے تھے الیکشن کیا آپ کے مخالف پینل سے جیتے ہیں نہیں جی ہمارے پینل سے نہیں تھے ہم نے لیدہ لیدہ طور پر الیکشن ملتان بارولوں نے آگے بتمیزییں کی لہور ہائی کورٹ میں توڑ پڑ کی اور مجھے یاد ہے چیف جسٹس بڑا انوالب ہوئے پھر چیف جسٹس ساکر نصار بڑا انوالب ہوئے اور ایک بڑا فیموس انسٹنٹ ہوا تھا جس پہ ایک انسپیکٹر کو آٹھ دست لوگوں نے مارا یہ پرانی بات نہیں ہے ابھی نیومبر کی بات ہے پھر ان پہ ایٹی سی کی دفعیں لگ گئی تو پھر اس پہ بھی چیف جسٹس نے اپنا سٹاک ایکشن لیا کہ میں کوئی ریلیف نہیں دوں گا آج ان فیکٹ یہ لوگ مجھے لگتا ہے بہت فکر مند ہیں اور اچھی بات ہے کہ فکر مند ہیں اس کے بارے میں کیونکہ میں فیض فیسٹیول پہ آزادی رائے کے اوپر جب لیکچر دے رہا تھا تو بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو وقلہ ہیں ان میں کیوں اس قسم کی ایک طرح سے توڑ پھوڑ کی عادت اور یہ کیوں ہم دیکھتے ہیں ایسی چیز کیونکہ وقالت کا پروفیشن تو ایک بہت خوبصورت پروفیشن ہے اور جس طرح آپ نے کہا کہ قائد آزم محمد علی جنہ سے لے کے آج تک ہزاروں وقلہ نے پاکستان کی خاطر بہت قربانیاں دی ہیں ہمارے تو کوڈ میں ہے ہماری تو نیچر میں ہے ہمارا تو یہ پروفیشن کہتا ہے کہ ہم نے لوگوں کی حقوق کے لیے اپنی آواز سے اپنی بحث سے ایک طرح سے لڑائی کرنی ہے جمہوریت کے لیے اور ملیاتی حقوق کے لیے ہم نے حفاظت کرنی ہے تو یہ کوئی بھی میرا خیال ہے پہلی بات تو ہمیں کلیئر کر دیں گے کوئی بھی جو وکیل ہے جو اپنے آپ کو اس پیشے سے منسلک رکھتا ہے جو بھی اس کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہے وہ کسی قسم کی توڑ کسی قسم کا تشدد کسی قسم کا فیزیکل وائلنس وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو مجورٹی 99% آف وکلا جو آپ دیکھیں گے جن سے آپ بات کریں گے وہ یہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے بحث کرنا ہمارا کام ہے توڑ پھوڑ ہم پروٹیسٹ ضرور کر سکتے ہیں کسی مقصد کے لیے آگے آنا اور اس کے لیے احتجاج کرنا یہ بھی بالکل جائز بات ہے لیکن اسے احتجاج میں کسی قسم کی ماردھار توڑ پھوڑ اگر کریں گے ہم تو ہم جو اپنے آپ کو سیول سوسائٹی کی کریم کہتے ہیں ہم کس طرح دوسروں سے الگ ہو سکتے ہیں یہ پھر ہمارے میں اور ایک انپڑ جاہل انسان میں کیا فرق ہوگا اس لیے یہ چیز پہلے بات کلیر کر لے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو وکیل ہیں وہ اس کے خلاف ہیں اب آپ کی سوال ہے کہ وہ ایک پرسنٹ سے بھی کم بہت جو منیوٹ سی ایک جو لوگ ہیں وہ کیا وجہ ہے اس کی میں آپ کو وجہ بیان کرتا ہوں بڑا صاف الفاظ میں جو میرا اپنی ویو ہے میرا اپنا رائے ہے اور وہ یہ ہوا یہ کہ ہماری ایک وقلہ تحریک چلی تھی آپ کو یاد ہوگا جس میں جب افتخار چودی صاحب کو نکالا گیا تھا تو ہم نے ایک طرح سے ایک تحریک چلائی تھی جو کہ کافی وائلنٹ ہو گئی تھی جس میں جس میں ایک ٹرن آیا ایسا آیا تھا جہاں ہم سڑکوں پہ آگئے تھے ہم نے کام بند کر دیا تھا اب اس تحریک کے بعد ضروری یہ تھا کہ ہم لوگ واپس چلے جاتے اپنا جو ہمارا نومل پیشہ ہے اس میں لیکن ہوا یہ کہ اس تحریک کے بعد ایک ریالیزیشن ہوئی کچھ لوگوں میں کہ ہمارے پاس طاقت ہے فیزیکل طاقت بھی ہے اور وہ کچھ یہ وجہ ہوئی اور کچھ تھوڑا سا یہ وجہ ہوئی کہ بہت سارے کالیجز اور سکول کھل گئے جنہوں نے ایک طرح سے وکیل آگے مارکٹ میں ڈالنے شروع کرتی ہیں کیا ایک نیا مافیا بن گیا آپ کے مقلہ کا مالک صاحب جن لوگوں کو آپ نے بھلایا ہے جس میں اری زفر بھی شامل ہیں امان اللہ کنرانی ہے اور میرے سمیت ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی وقالت اس وجہ سے چڑھی ہو اس لئے تو بھلایا آپ لوگوں کو کہ وہ اس میں پریزیڈنٹ بنایا اس لئے آپ لوگوں کو بھلایا لیکن میرا طور جو ہے پریزیڈنٹ جو آپ کے ملتان کے تھے جو جھگڑا ہوا سارا جو ملتان کے آپ کے بار سوشیشن کے پریزیڈنٹ تھے وہ ریل سیٹ کا کام کرتے تھے سارا ملتان جانتا تھا کہ وقالت ان کو چھنکنا نہیں آتی لیکن ریل سیٹ کا پلوٹ جو مرضی بکوا لے اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی ایک شیاست چمکائی بھی تھی ای کن گیو یو ہول لسٹ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایسے معاملات پہ بعض وقات انکر پرسن بھی اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ان کا جی یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی انہیں جواب دے دراصل وہ جو ارسٹوٹلین لوجک ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ جو آپ بات کہتے ہیں اسی طرح کا جواب ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی اجازت دے دیں آپ سر پوری اجازت دیں اچھا ویسے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اجازت مانگتے ہیں تو کورس بھی نہیں دیتی سر آپ پیٹی بھائی یہ پیٹی بھائی والا فارمولا ہے کوئی وکیل وکیل کی برائی نہیں کرتا میں کہتا ہوں آپ اس کے علاوہ بھی جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہنے اور اس کے بعد مجھے اجازت دے دیں کہ میں کچھ کہہ سکوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اس انٹروز سے مجھے بہت اتفاق ہے اور اس کا میں اسے اتنا ایسے اپریشیٹ کروں گا کہ جو ہماری حالت ہو گئی ہے کہ لفظ گنگے ہو چکے ہیں مان لینا چاہیے ورنہ کیا اس خاک پر اہل کتاب آیا نہیں ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو قانون کا رکھوالا ہے جس نے قانون کی حفاظت کرنی ہے وہ ہمیں قانون توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے امجد صاحب نے بجاہ طور پہ کہا کہ انہوں نے اچھا کیا جا کے مازد کی ہے لیکن اس کے باوجود یہ اچھا ہے یہ میں بھی کرتا پہلے آپ جائیں مجھے آپ سپیسفیکس پہ ہیں یہ میں بھی پہلے جا کے بتمیزی کروں تھپڑ ماروں دفتر توڑ دوں پھر جا کے معافی مانگلہ اگر مجھے اجازت دیں گے تو میں اگلی بات تو کروں گا اس کے بعد آپ پھر ججمنٹ پاس کر دیں اب میرا تو سارا تسلسل اور تواتر ہی آپ توڑ رہے ہیں میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ میرے ہاں یا سارے ہمارے دوست جو ہے ان میں سے کوئی بھی اسے جسٹیفائی نہیں کر رہا لیکن ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ وہ چند لوگ جو ہر جگہ آپ کے پیشہ سعافت سعافت میں بھی آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو لوگ نظر آئیں گے اور اس کی وجہ سے ہم حسین نکی صاحب کو یا مالک صاحب کو یا مذرلی خان صاحب کو یا اس طرح کے لوگوں کو ہم ان کو تقسیز سے نہیں نکال سکیں گے وہ تقسیز ہے وہ ایکسپشن ہے لیکن اس کے باوجود یہ پرابلم جو ہوا ہے وہ بلکل وہی ہے جس طرح علی زفر نے نشاندہی کی ہے جس طرح تالبانیزیشن جو تھی تالبان کو اٹھایا امریکہ نے تھا لیکن جب وہ جہاد سو کال جہاد ختم ہوا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس قوت ہے اس قوت کو کہا استعمال کیا جائے ابھی میں آپ کو ارز کروں کہ یہ جو طاقت انلیش ہوئی ہے اس دور میں وہی طاقت ہی دراصل یہ رنگ دکھا رہی ہے کہ ہر جگہ اور اسے انہوں نے حل کیا ہے اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے بار کانسلز کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا انف ہے زینف اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں وہ ٹوپی والے صاحب کو یہاں دیکھ رہا ہوں یقین مانے سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ اس طرح مطالبات بنوائے جاتے ہیں وکیل تو اپنے دلائل سے قائل کرتا ہے اور ایک اور زیادہ ذمہ داری وکیل پر اس لیے بھی ہے مالک صاحب کہ وی آر آفیسر آف دی کورڈ کوئی دوسرا شخص جو ہے نا وہ اس طرح نہیں قریب جا سکتا نیپٹی کمیشنر کے یا جج کے ہم تو وہاں موجود ہوتے ہیں ہمارے مطالبات اپنے طور پر لیکن ان مطالبات کے بنوانے کا یہ طریقہ جائز نہیں ہے مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے ہمیں بھی انہوں نے بھی جوائن کر لیا بسے ایماناللہ کنرانی صاحب نے پریزیدن سپریم گورٹ بار سوسییچن یہ بحث تو چلے گی لیکن آج ایک پروگرام کے اندر کسی وقت نکلے گا تو میں آپ کو پانچ لوگوں کے بارے میں ضرور ایک بتانا چاہتا ہوں ان کی ڈیٹیل سٹوری میں آپ کو کل بتاؤں گا بہت بڑے نام ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بہت بڑا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں قانون سے اوپر ہیں ان میں سے ایک دو تو پولٹیکل ہی بہت سٹرونگ ہے لیکن باقی بول ہیں جو پیسے کے اوپر بہت سٹرونگ ہیں ان جنہوں نے تریپن کوئی ساڑھے آٹھ ارب کا ایک ٹیکہ لگایا اب ہے سندھ گورنمنٹ کے اندر اور ملیر ندی جو ملیر کا اب ندی بولتے ہیں اس کو ملیر ملیر سے کہتے ہیں اس کی زمین بیج دی اندر سے اس کا جو بیڈ ہے اس کے اندر سینکر ایکر زمین جونسی ہے وہ جناب ایلوٹ کر دی سب کچھ کر دی کون ہیں یہ لوگ اور کیا اس وقت زور ڈال رہے ہیں اس وقت کے خلاف انویسٹیگیشنز ہیں سب کچھ ہیں اور میری اطلاع یہ ہے کہ پورا زور ڈالاوا ہے کہ یہ جو انسی انویسٹیگیشن ہے یہ ریفرنس میں نیب تبدیل نہیں کر پائے اور کہاں کہاں سے پریشر ہے یہ سب کچھ میں آپ پہ بتاؤں گا لوگوں کے بارے میں سب کچھ وقلہ کی بات چلے گی اور یہ جو دو قسم کے لوگ قانون توڑنے ہیں انفورچنٹلی وقیر بھی توڑنے ہیں اور جن لوگوں کو وقلہ کو پکڑنا چاہیے وہ بھی قانون توڑیں تو انہوں کی بات کریں گے اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دو پروگرام بریک سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ سب کچھ میں ازا چاہتا ہوں امید حسین صاحب یہ بتائیں پہلے تو ادھر آ جاتے ہیں آپ کے ادھر مطالبے کی طرف بھی لیکن ایک سوال مجھے پتائیں جب آپ ہرتال کرتے ہیں تو جتنی مشکلات ہوتی سائلین کی کوئی جیل میں ہے اس کی بیل نہیں ہو رہی کوئی بچارہ سارے پیسے کٹھے کر کے مشکل پیشنی پی آتا ہے پھر اس کی پیشنی بیس دن آگے چلی جاتی ہے آپ لوگ تو ایک ہرتال کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے صاحب نے ایک آغاز پڑھا ہوا ہے مارچ نو کا دوزار سترہ کا اس میں چیز رہت سے لاہور نے جب وہ جھگڑا چل رہا تھا تو ایک چھوٹا سا عداد و شمار کی یہ ایک سال پرانے ہیں انہوں نے کہا چھتیس ازلا میں پانچ ماہ میں چودہ سو چوہتر روز ہرتال کی گئی سرگودہ میں ایک سو ترتالیس روز میں سے سیونٹی نائن تقیباً اناسی دن ہرتال رہی باقیوں میں بھی ہی حال ہے آپ کے فیصلہ باپنے بھی یہی حال ہے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ لوگوں نے ہرتالے کرنی ہے کہ وقالت کرنی ہے اور جیسے ابھی یہاں پہ عارف صاحب نے کہا آپ لوگ تو دلیل کے لوگ ہیں آپ کے اگر بار کا ایشو ہے آپ جائیں اپنی بار کاؤنسل پنجاب بار کاؤنسل ایکٹیویٹ کریں سپریم کور بار سوسییشن ایکٹیویٹ کریں جو بھی آپ کے فورمز ہیں جائیں جا کے ملے سی جے سے جائیں جا کے ملے اٹرنی جنرل اور لاو منسطر سے یہ سڑکوں پہ یہ توڑ کھوڑ کرنا سب کو یہ یہ جسٹیفائی کیسے ہوتا ہے تھانکیو ویری مجی میں تو ویسے سمجھتا کہ شاہد آج مالک صاحب نے لاتھی چارجی کرنا ہے اصل مسئلہ ہمارا یہی ہے سر اگر وکیل کر سکتے ہیں مسادومی رائیٹے کسی بھی کرانگے بادشاہ جائے تسی اصل بات سر یہ ہے کہ جب ہم ہرتال کرتے ہیں تو سب کا نقصان ہوتا ہے لیکن ہرتال کب کی جاتی ہے کہ جب کوئی بندہ نیگوزیشن میں بات نہ سنیں پہلی بات تو یہ دیکھیں بلوچستان کی عبادی ہے ایک کروڑ تیئیس لاکھ وہاں پر تین جگہ بینچیز ہیں کے پی کے کی عبادی ہے تقریباً ساڑھے تین کروڑ وہاں پر پانچ بینچیز ہیں فیصل آباد کی کلے کی عبادی ہے ایک کروڑ ستر لاکھ یہ ہے فیصل آباد ڈوین اس کا ریونیو دیکھ لیں لوگوں کے مسائل دیکھ لیں کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کوئسٹن یہ ہے کہ آئیں سب بیٹھ کر اس کے اوپر ڈسکیشن کر لیں کیا وجہ ہے کہ آپ سبی میں تربت میں اپٹ آباد میں ڈری آئی خواہ میں منگورہ میں تو آپ خود کہہ رہے نا ڈسکیشن کریں تو آپ ڈسکیشن کریں جا کے ہاں میری بات تو سنیں پلیس پلیس بات تو سنیں دو منٹ دیں پلیس تھوڑا سا وقفہ کریں ہم نے پنجاب بار کونسل ہمارا سب سے بڑا دارہ ہے پنجاب بار کونسل نے ریزولیشن پاس کیا کہ وہاں پر بینچ بننے چاہیے اس کے بعد ہم لاہور ہائی کورٹ بار نے ریزولیشن پاس کیا کہ بننے چاہیے پچھلے دنوں ہم بزابتہ طور پر گورنر پنجاب چوری سرور صاحب سے ملے تھے فیصلہ بار ڈویین کی ڈسٹر کی ساری بار سوشین کے صدور اور سیکرٹی صاحب آن سیکرٹی گورنر صاحب نے کہنا یہ تھا ہے میں اور ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فیصلہ بار میں ہائی کورٹ کا بینچ بننا چاہیے ہم بنانا چاہتے ہیں لیکن جڈیوشی نہیں مانتی پھر اس کے بعد ہم چیف جشنس لاہور ہائی کورٹ صاحب سے ملے انہوں نے کہا کہ جناب آئین آپ پڑھیں آئین میں تو یہ حکومت پنجاب نے بنانا ہے وہ بنائیں ہمیں بنا کر کنسلٹ کریں ہمیں کیا طرح ہم کیوں روکیں گے اب باب مجھے مجھے بتائیں کہ کس کے ساتھ ہم بات کریں ہمارے ساتھ کیوں بنائیں مجھے مار گیا کبھی آپ میں سمجھتا ہوں ان سے بھی پوچھے کہ آپ فیصل آباد میں کیوں نہیں بناتے وہ بتائیں ہمیں آرگو کریں چلا ہم سے پوچھیں کہ مجھے ایک چیز بتائیں مجھے ایک چیز بتائیں مجھے اب ایک چیز بتائیں حمد صاحب کیا آپ اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ جن لوگوں نے یہ توڑ پھونے کی ہیں جن لوگوں نے بدباشی کی ہے ان کے خلاف کیسز ریجسٹر ہونے چاہیے اور آپ ایز 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 ایسوسییشن کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی کیس ہم سے پوچھ کر رسر نہیں ہوتا یہ رول آف لاک کو نافذ کرنے والوں کا ہے کہ کیا وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہمیں ہم تو کمپلینر نہیں ہیں اب دوسری بات یہ ہے پھر میں کیوں گا آپ نے دوبارہ ارتحال کر دینی ہے آپ نے دوبارہ ارتحال کر دینی ہے پھر آپ نے کہنا کہ ہمارے مقدمہ نہ کرو آپ کے لوگوں نے لائرز نے سپریم کورٹ کے اندر کیس گیا وہ جو سن لیں جو انسپیکٹر کو تھپن مارنے کا ایشو تھا اس میں سپریم کورٹ میں کیس گیا اور جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ساکیب نصار نے وہ کیس لائرز کی مرضی کا نہیں کیا تو وہاں شیم شیم کے نعرے سپریم کورٹ میں لگ گئے اور چیز جسٹس کو کہنا پڑھیں لائرز کو باہر نکالیں آپ لوگ تو چیف جسٹس کی بات نہیں مانتے اگر آپ کی مرضی کے خلاف ہو باقی کسی کی کیا اوقات ہے بات یہ ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا اس کے اوپر ہم نے ڈسٹس کر لیا کہ برا ہو گیا لیکن آپ تو مجھے سجسٹ کر رہے ہیں کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں تو مجھ سے آپ اس وقت پوچھیں جب کوئی ایک ہو جائے میں تو صرف آپ سے یہ زمانت مانگ رہا ہوں کہ میں تو آپ سے یہ زمانت مانگ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے ان بکلہ کے خلاف تو کیا یہ آپ گیرنٹی کرتے ہیں کہ سوسییشن ان کو یہ ڈیفنڈ نہیں کرے گی وہ اپنا ڈیفنڈ خود کریں جا کے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ ایسا پرالو بھی نہیں ہوا کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن سر یہ بلیک اینڈ بائیڈ جیس اور نو میں جواب آپ نے نہیں دینا مجھے سمجھ آگئی ہے علی زفر صاحب علی زفر صاحب آپ نے سارا بلکہ مجھے سوری مجھے امانولا کنرانی صاحب نے بھی جوئن کر لی ہے سپریم کورٹ بار سوسییشن یہ بتائیے کہ کنرانی صاحب آپ کو مبارک ہو نیولی الیکٹیڈ آپ بار سوسییشن کے سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ ہوئے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ یہ کتنی باری ہے وہی ریکارڈ چلے گا ٹوٹاوائے ریکارڈ ہر باری دیکھتے ہیں وکیل ہرتال کرتے ہیں بدتمیزیاں کرتے ہیں گاڑیوں کے آگے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لکھا ہوتا ہے نمبر پلیٹ کے ساتھ تاکہ کوئی پولیس والا روکے نہ اور اگر کوئی بدنصیب روکے اس کی سڑک پر وردی پھار دیتے ہیں دس وکیل آکے اس کے ساتھ بیستی کر دیتے ہیں یہ جو کلچر آگیا ہے اب کیا کر رہی ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن پاکستان کاؤنسل پجاب بار کاؤنسل جو بھی آپ کی ہیں ہر کوئی پاسسز دہ بک ٹو سمبڈی ایلس لیکن کوئی نہیں ہاتھ ڈالتا اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماند مالک صاحب آپ ماشاءاللہ بہت ہی سلجے ہوئے اور بڑا ناموار ایک تجزیہ نگار ہیں اور آپ کے ایک بڑا ٹریک ریکارڈ ہے تھوڑا سا عدب سے میں ارز کروں گا کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایک پرسپیکٹیو میں دیکھنی چاہیے جیسے دو چیزوں کو میرے سامنے کے مطابق ایک قسم کا اعترام حاصل ہے ایک ہے سٹیٹیجیکل ڈیپت ایک ہے نیشنل انٹریسٹ جب کوئی اور اپنے ان سے دو الفاظ کو منصوب کرتا ہے تو ہم ہنز اپ کر دیتے ہیں ہر چیز کو میں سمجھتا ہوں اب یہ ایکسپشن ہر ایک کو ملنا چاہیے ہر ایک سے مراج جو کم سے کم جو آئین کے محافظ ہیں ان آئین کے محافظین کے لیے ان کو بھی ایکسپشن آپ نیشنل انٹریسٹ کا اور سٹیٹیجیکل ڈیپت کا ایکسپشن دیں وکیل آپ کے آئین اور قانون کے حسار کی دیوار ہیں اگر آپ میں سمجھتا ہوں ایک دانستہ کوشش ہے ایدر وے کہ جس طرح وکیل کے اوپر یا ان کے پیشے کے اوپر جس طرح سے تضحیق اور حملے کیے جاتے ہیں یہ آوٹ آف پروپرشنیٹ ہے میں فیصل آباد واقعے کے گجرانا واقعے کے بلکل اس پر کوئی خوش نہیں ہوں میں اس کو افسوس کے نگاہ سے دیکھتا ہوں مگر ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں یہ مو جو ہے وکیلوں کے خلاف اس کے بہت ریپرکرشنز ہیں آپ وکیل کے حسار توڑیں گے کم سے موگر ہیں وکیلوں نے خود درطال کیا خود پورپورٹ کیا کنڈرانی ساتھ مگر جس طرح کا مجھے آپ بتائیں آپ نے یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں اس کے اوپر کتنے پروگرام کی ہیں آپ نے مولانا خادم رضیو کے ایشو کے اوپر کتنے پروگرام کی ہیں آپ نے مادل ٹاؤن کے اوپر کتنے پروگرام کی ہیں میں یہ واقعات کو دھورا کر آپ کو تحفظ نہیں دینا چاہتا ہوں مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ آوٹ آف پروپرشنیٹ ہے کنڈرانی صاحب پہلے میں آپ کو ریکارڈ پر لے آؤں پیش کیا جا رہا ہے پیش کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے جتنے پروگرم میں نے کیا ملک ریاست اوپر جس کو اس موک کے سب سے بڑے لائرز ڈیفینڈ کرتی ہیں جتنے پروگرم میں نے رزوی صاحب پر کیے جن میں آپ لوگوں میں سے کسی کی احمد ہی پڑھتی بولنے کی جتنے جتوں کے خلاف میں نے پروگرم کیے مجھے پلیز یہ منت دائیے جو قانون کو توڑتے ہیں ہم نے ہر پروگرم پر فکر اداروں کو توڑتے ہیں آپ گزارش ہے یہ ایک دانستہ مو ہے وکیلوں خلاف اگر وکیل نے غلطی کیا اس کو قانون کو مطابق سزا ملنی چاہیے وہ قانون جو ہے سب کے ساتھ ہونا چاہیے تو آپ ہی کی سوسی ایشنز پروٹیک کرتی ہیں آپ ہی کی سوسی ایشنز بات میں کسی کو سزا نہیں کرنے چاہتی ہیں گزارش مالک صاحب ہمیں تھوڑا سا لیوریج دیں اگر بار کانسلیں یہ کام نہ کریں یہ اب آپ مجھے ماننے کا بھی موقع دیں میں کنسیڈ کرتا ہوں آپ کی بات کو ہمارے بار کانسل یہ باری سوسی ایشنز کے کام نہیں ہے یا تو پنجاب بار کانسل کا ہمیں یا صوبہ بار کانچائے جہاں بھی واقعہ ان کا ہے یا پاکستان بار کانسل کا ہے اس بات پر آپ مجھ سے بالکل یہ سٹیٹمنٹ لے لیں کنسیڈنگ کہ ہمارے بار کانسلز بھی اس معاملے میں فیل ہو گئے معذرت کے ساتھ وہ مجھ سے ناراض ہوں گے اس سٹیٹمنٹ پہ مگر ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہوگا آج ہم بھی جو ہمارے سب سے بڑی ذمہ داری بار کانسلز کی ہے وہ یا تو ہمارے ججوں کی خوشحامت کرتے ہیں یا بار کانسلز جا کر وہ حکومت کی خوشحامت کرتے ہیں یا کسی کا بریف لے کر آکے ٹی وی پہ بولتے ہیں انہی کا قصور ہے انہوں نے اپنے سیاست کے خاطر گروپس بنایا ہوئے ادارے بنایا ہوئے انہیں اداروں کو یرگمال بنا کر اپنی فیصے بڑھاتے ہیں معذرت سا یہ ہماری خامیہ ہیں ہم بلے کریٹ والوں کے چہرے بھی بلے کہیں مگر سب ایسے نہیں ہیں گزارے سے آپ سب کو ایکسپشن دیں ہم کوشش کریں گے بار کانسلز بولیں گے اس کے اوپر بولیں ان کی سیاست یہی لوگ جا کے سیاست کرتے ہیں جا کے چیف جسٹس کے چیمبر میں جا کے ملتے ہیں اپنی سیاست کی خاطر کیوں ملتے ہیں چیف جسٹس سے کسی ادارے کے ذریعے جا کر ملے یہ جو انڈیوزر چیف جسٹس ملتا ہے میں اس کو پوچھتا ہوں چیف جسٹس سے انڈیوزر سے کیوں ملتے ہیں کون سے ادارے والے ان سے ملکات کرتے ہیں دن بھر ان کو جائد پروٹیکٹ کرتے ہیں اس لیے لوگ اپنے جتھے بناتے ہیں کوئی فیصلہ باد میں جتھا بناتا ہے کوئی کوئٹہ میں جتھا بناتا ہے اس لیے کہ ان کو اوپر سے کور حاصل ہے اس کور کو اتارے ہیں ان چہروں کو بے نکاب کریں جو جتھے بناتے ہیں یہ ادارے ہمارے اندر سے خراب ہو رہے ہیں کوئی خراب نہیں کر رہا ہے یہ گروہ خراب کریں جو بار کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے چلے میں مجھے علی زفر صاحب کو اس پر لینے دیں اور میں آر ایف چالی صاحب سے بھی یہی سوال ہوگا علی زفر یہ بتائیں آپ کے سپریم کورٹ کے بار کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ بار کاؤنسل فیل ہو گئی ہیں پاکستان بار کاؤنسل پنجاب بار کاؤنسل سب سے بڑی جو آپ کی یہ چیزیں ہیں تو پھر کیا علاج ہے وہ کہتے ہیں یہ جا کے انڈیویجول بیسس پہ اپنی اپنی نوکنییں چمکاتے ہیں جا کے ٹاپ ججز کو مل کے اور ججز کو بیننگ کو ملنا چاہیے تو پھر اب سلوشن کیا ہے بار والے کہتے ہیں ہمیں کوئی سننی رہا وہ کہتے ہیں کاؤنسل والے ہیں کاؤنسل والوں کی اپنی سیاست ہے اور سڑکوں پہ یہ بدماشی ہے سلوشن کیا ہے سلوشن تو دیکھیں پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بار کاؤنسلز کا مقصد کیا تھا بار کاؤنسلز کا مقصد یہ تھا کہ سیلف ریگولیشن کریں ہم جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو بھی سینسرشپ نہیں ہونی چاہیے حکومت کی طرف سے وہ سیلف ریگولیٹ کریں اپنے آپ کو جس طرح ہم جوڈیشری کا کہتے ہیں کہ وہ ان کو ریموول گورنمنٹ کے تھرونی ہونی چاہیے اگر ان کو ہٹانا ہے تو اپنے آپ کو خود ہی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے ہٹائیں اسی کے لیے بار کاؤنسلز بنی تھی کہ یہ اتنا ایک اہم پروفیشن ہے ان کو آزادی کے ساتھ اپنے سائلوں کی مدد کرنی ہے اس لیے وہ صرف اپنے آپ کو خود ہی سیلف ریگولیٹ کریں مقصد یہ تھا الیکشن کرانے کا کہ اچھے اچھے لوگ اوپر آئیں الیکشن کرنے کے بعد جو پروفیشنلز ہیں جو سمجھتے ہیں وہ عوضے سنبھالیں تاکہ وہ آپ باقی جو نیچے آنے والے ہیں فیوچر کی جو جنریشنز ہیں وکلا کی ان کو بہتر ٹریننگ دے کے ان کو پروفیشن کی طریقہ باہر کے ملکوں میں تو اب اگلینڈ میں آجائیں تو سب سے نوبل پروفیشنلز سمجھا جاتا ہے تو اب مو فورڈ کا صرف یہی علاج ہے کہ ہم جو جسا میں نے کہا 99% جو وکیل ہے وہ ایک بڑا آنسٹ ڈیڈیکیٹڈ وکیل ہے وہ 99% وکیل کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا اور چونکہ ہمارے اس بارز میں ایک جمہوریت ہے ان کو الیکٹ ہی کرنے پڑیں گے اچھے لوگ جو کہ اچھے ہوں جو کہ پروفیشنل ہوں اور جو اس قسم کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اچھے پروفیشنل لوگ میں کھڑے بڑے کام ہوں مالک صاحب آپ کو میں اس کے ساتھ ایک اور اور یہ میرا خیال ہے سیکریفائس کرنی پڑے گی پروفیشنلز کو کہ اپنے پروفیشنل چھوڑ کے الیکشنز میں کنٹیسٹ کریں تاکہ وہ ان جو اہم ادارے ہیں ہمارے بار کانسل پنجاب بار کانسل ہو گئی ہماری پاکستان بار کانسل ہو گئی ان کو سنبھال سکیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی آپ کو کہتا جاؤں یہ میرا بڑا بیو بیو بڑی دیر سے ہے کہ اگر کوئی وکیل کوئی جرم کرتا ہے چاہے وہ توڑ پوڑ کا ہو چاہے وہ کسی کو چوری ہو فراڈ ہو تو میرا خیال ہے اس کی کوئی ایسی سٹیٹس نہیں ہے جو عام شہری سے مختلف ہو رول آف لاؤ اس پہ اپلائے کرنا چاہیے جب تک ہر ایک پہ رول آف لاؤ اپلائے کر نہیں ہوگا چاہے وہ پاورفل ہو چاہے وہ طاقتور ہو چاہے وہ وکیل ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو تب تک ہمارا یہ جیڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکے گا اس لیے اگر کوئی کسی کے خلاف چاہے وہ وکیل ہو جرم ہے تو بار کاؤنسلز کا کام نہیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا بار کاؤنسلز کا کام صرف تب ہے اور پوری طرح کھڑا ہونے کا تب ان کی ذمہ داری ہے اگر کسی وکیل کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اگر وہ اس نے کچھ نہ کیا آرے صاحب بات یہ تو ساری کتابی باتیں ہیں جو میں بھی کر رہا ہوں ہم لوگ بھی کر رہے ہیں سب کو پتا ہے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ پاور بلوکس بن گئے ہیں وہ آپ کے بڑی بلنٹلی انہوں نے کنرانی صاحب نے بلکل صحیح بات کی میں بڑا اگری کرتا ہوں انہوں نے کہا بلکل اپنی اپنی دکان چمکانے کے لیے لوگ جا کے ملتے ہیں سی جے کو ججز کو دوسروں کو پروفیشنل باتیں نہیں ہو رہی ہیں اب یہ تو ایک گراؤنڈ ریالیٹی جتھے آپ کے بنگے میں اب توڑے گا کون آپ نے ایک بات کی تھی اور اس کا جواب بھی آ گیا آپ نے یہ کہا تھا اور اس پہ اتفاق کیا جا رہا تھا امجہ صاحب سوری امجہ صاحب نے بلیک اینڈ وائٹ میں یہ نہیں کہا کہ میں کنڈیم کروں گا یا ہم کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے آپ نے یہی بات ہوئی تھی کہ جی ایسے لوگوں کو آنا چاہیے جو پروفیشنل ہیں جن کو اپنا بہت کچھ ایڈ سٹیک ہو جو لوئیر ہوگا اس کا سب کچھ ایڈ سٹیک ہے یہ اس وقت آپ کے سامنے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ باہر بانے ہوئے ہیں یہ وہ شخص ہے جو پروفیشنلی بہت ساؤنڈ ہے امجد صاحب جو ہیں یہ خود چیئرمین ایگزیکٹیو کمیٹری رہے ہیں پنجاب بار کانسل کے ونڈرفل لوئیر علی زفر ونڈرفل لوئیر یہ سارے وہ لوگ ہیں اور الیکٹ ہوئے ہیں اور بڑی اکثریت کے ساتھ الیکٹ ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ ایک ایسا جذبہ لے کے چل رہے ہیں پروفیشنل گروپ ہمارا جو بنا ہوا ہے وہ بھی ایک جذبہ لے کے چل رہا ہے کہ اس طرح کے بڑا خفیہ جذبہ آپ لوگوں کا دلوں میں رکھے بیٹھے ہیں سڑکوں پہ جذبہ میرے پورے ایک سڑکوں پہ میں جنون نظر آ رہا ہے جذبہ آ کے دلوں میں آپ میری بات سنیں پورا سال میرا ٹینئور جو ہے ایک ہرتال آپ کو اور اس طرح کیا کوئی واقعہ اسلام آباد میں نہیں نظر آیا ہوگا پورا سال میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ہرتال نہیں کریں گے جب ہمیں بات آپ کے فورم کو ہم نے استعمال کیا یہاں اور آپ کی بڑی بیر باری آپ نے ہماری بڑے بڑے اہم معاملات پہ یعنی یہ مدد کی کہ آپ نے ہمیں موقع دیا آپ نے میڈیا کے ذریعے ساری بات کی علی زفر کا ٹینئور اور اسی طرح میں آپ کو یہ کہوں گا امانولا کرنانی کا ٹینئور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری ایفرٹس اسی سلسلے میں ہیں کہ پیور پروفیشن لائیر جو ہے ان کی عزت اور تقریم میں اضافہ ہو اور اس طرح کی صورتحال انہیں ہم لائیر نہیں سمجھتے جو اس طرح کے ملک کمجد نے کیوں مازد کی اور ہوتا تو وہ نہ کہتا انہوں نے اس بات کو انڈورس نہیں کیا تو مجھے فخر ہے ان کی قیادت پر اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر ایک نئی تبدیلی لائیرز میں آ رہی ہے اور لوگ کیونکہ اینا فیزینا فارپندہ اس سے ہم پریشان ہیں مجھے بلکل آخری کچھ لمحے رہ گئے ہیں تو میں سب سے ریکویس کروں گا کہ تیس 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 چالیس سیکنڈ میں گلاس کومنٹ دے دیں امجن صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں یہ بتائیں اب یہ ہرتال کب تک چلے گی اور اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا یہ انڈیفنٹ چلے گی اور یہ کیا آئندہ یہ دوبارہ ہم ریپیٹ سوچ سکتے ہیں کہ نہ ہو اس طرح کے انسیلنٹس اس وقت پنجاب میں تقریباً نہ دی عبادی سے تعلق رکھنے والے شہروں میں کوئی کام نہیں ہو رہا میں آپ کی وسادت سے حکومت سے درخواست کروں گا کہ وہ پلیس اس اشک پر دیکھیں جو سٹیک اوڈر ہیں ان کو سامنے بٹھائیں اور تیع کریں کہ معاملات کیا ہیں اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے کہ یہاں پر بینچ بنانے میں یہ پرولمز ہیں تو ہمیں شیئر کریں ہم نے تو ساری دنیا کو بتا دیا کہ ہمارا حق اس حوالے سے کانسٹویشن نے ہمیں یہ کرائی دیا ہے آپ سے اس وقت کوئی بات نہیں کر رہا آپ سے اس وقت کوئی بات نہیں کر رہا کوئی نہیں یہ ہمپنی تھوڑا سا اگر آپ کو سفارش کریں تو شاید کہ بات کر لیں کوئی بندے نے کسی گورنمنٹ نے افیشل ہی ہم سے اس وقت تک رابطہ نہیں کیا کیا یہ ملک بیٹھ کر اس کا کیا حل کیا جائے ٹھیک ہے علی صاحب صاحب یور لاسٹ ایک میں میں بالکل اس پہ امجد صاحب سے اگری کرتا ہوں اس وقت بہت ضروری ہے کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں اس کے لیے کمیٹی فارم کی جائے بیٹھا جائے اور فورن فیصلہ کیا جائے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل پاکستان پنجاب بار کاؤنسل سپریم کورٹ بار اسوسییشن حکومت کے نمائندے ہائی کورٹ کے نمائندے جج ساہبان بیٹھ کے اس کو فیصلہ کریں سٹیسٹکس دیکھیں واقعی اگر جائز مطالبہ ہے تو کیوں نہیں بینچ بننا چاہیے لیکن اگر اس میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے امجد صاحب بھی مانیں گے بعد کے واقعی ہی اس کی آپشن دوسری بھی دیکھی جا سکتی ہے سپیشل بینچ لاغور میں بھی بنایا جا سکتا ہے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ معاملات کو اس سے پہلے کہ وہ اس نہج پہ چلے جائیں اس سے پہلے انہیں چاہیے کہ وہ اس کو اٹینڈ کریں ملتان والا ایشو بھی اسی لیے بڑا تھا اور یہی وجہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے جا کے انہیں جسٹیفائی کیا تھا ورنہ اگر وہ لگن آپ سے ہی مربانی ہیں آپ بھی ریل سٹیٹ ایجنٹس کو نانا لیک کریں اپنے پریزیڈنٹ بار اسوزییشنز نہیں یہ بالکل ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کسی جگہ بھی ہم ایسے شخص کو الیکٹ نہیں کرے گے جو نان پرفیسنل ہو ہم کنرانی جیسے پرفیسنل لوگوں کو الیکٹ کریں کنرانی صاحب لاسٹ لاسٹ کومنٹ کوکلی سر میں دو لفظ آپ سے زیادہ اجازت چاہوں ایک تو وہ ملتان کے بارے میں بہت زیادہ کہے گئے ہیں ان کو سنے بغیر وہ خان اشرف خان کے صاحب زادے ہیں بہت بڑے لیڈر تھے اور ان کے بڑے اچھا بیک گراؤنڈ ہے ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح کمنٹ کیا ہے پرسنل کمنٹس ہیں مذہرت کے ساتھ آپ نے پورے ملک میں بات کیا ہے سر میں نے پرسنل پرگرام کیا تھا دوسری بات ہے ان کو سننے کا نہیں نہیں ان کو سن کے آپ کریں دوسری گزارش یہ ہے میں وکیلوں سے کہوں گا تیسری بات میں بار کونسول سپریم کور میں گزارش یہ ہے کہ وکیل جو ہے پاکستان میں قائد اعظم محمد الرجنہ کے لگیسی ہے یہ علامہ اقبال کی لگیسی ہے ہمیں ان کے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے قائد اعظم محمد الرجنہ نے پورے جدوجہد کے ساتھ پاکستان بنایا وہاں وائلنس نہیں ہوئی علامہ اقبال اس پاکستان خواب ان کا خیال رکھ کیونکہ لاج رکھے بہت شکریہ براہ وقت ختم ہو گیا پھر ایک میرے دوی کومنٹس ہیں ایک کومنٹ براہ سمپل ہے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اگر یہ وکلا آسوسییشن ان لوگوں کو کل کو پروٹیکٹ نہیں کریں گی جنہوں نے توڑ پورٹ کی ہے بتتمیزی کی ہے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے کیونکہ اگر یہ انہی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو ان کی قیادتیں ہیں یہ صحیح نہیں بول رہی یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی رہے جہاں تک اس اسیشو کا تعلق ہے بلکل پنجاب گورنمنٹ کو اور ہائی کورٹ کو بلکل ان کو بولانا چاہیے کمیٹی بلکل زفر کی بات ٹھیک ہے اس کو ایسیٹ پیٹ کرنا چاہیے ایدر اور فیصلہ ہونا چاہیے میری طلاح یہ ہے کہ لاہور کی جو لوبی ہے اس کو بڑا اعتراض ہے کہ اگر فیصلہ باد میں بینچ بن گیا تو بہت سے مقدمات ان کی دکانداری ماں کم ہو جائے گی تو یہ انٹرنل سٹائیز بھی ہیں بہت سے موضوع ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون جو رکھوالے ہیں وہ اپنے آپ کو قانون سے بڑا سمجھیں قانون سے بڑا کوئی نہیں ہے اور یہ عدالتوں کا فرض ہے اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ پروسیکیوٹ کریں جو لوگ بدماشی کرتے ہیں ایک ہی ریکویسٹ ہے کالے کورٹ والے اپنے کورٹ پلیز کالے نہ کریں ہمارے لئے بڑے قابل عزت ہیں and there are our last hope for justice and fair play اب قائد عاظم کی لیگسی ہیں انہی کی لیگسی بنیں چازت دیجئے اللہ حافظ